اللہ واللہ واللہ قلتو یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قل قل آمنتو باللہ ثم استقیم او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ مسلح علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم خیال یہ ہے کہ اب دس سے پندرہ منٹ میں جلسہ مکمل ہو جانا چاہیے دس منٹ کچھ عرض کر لیا جائے پانچ منٹ دعا کر لی جائے ظاہر ہے کہ ضروری باتیں آ چکی ہیں پہلے جن علماء نے بیان کیا ہوگا اس سے تو ہم استفادہ نہیں کر سکے لیکن برادر گرامی جناب مولانا محمد اسماعیل صادق صاحب دامت برکاتہوں کا بیان ہم نے سن لیا بڑی حد تک اور ہمیں اتمنان تھا کہ کام کی اور ضرورت کی باتیں اس بیان میں خوب آ جائیں گی اور وہ آ گئیں الحمدللہ آج کل جلسوں کا زمانہ چل رہا ہے اور جو لوگ جلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان کو روزانہ کہیں نہ کہیں بولنا پڑتا ہے میری کوشش یہ چل رہی ہے کہ میں ضرورت کی دو ایک باتیں ہر جگہ کہہ ڈالوں چاہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ مجھ سے آپ کو زیادہ تقریر یاد نہیں ہے اس میں کوئی رجنی پہلے ہی اپنی جہالت کا اقرار ہے واقعی کچھ پتا وطا نہیں ہے ایک بات وہ ہے جو اس حدیث کا مضمون ہے جو میں نے پڑھی ہے ایک صحابی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو آپ نے اشارت فرمایا تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر استقامت اختیار کر لو اس پر جم جاؤ تو بس یہی کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت میں جل سے ہمارے مدرسوں کے کام مدرسوں کی سرگرمیاں خاص طور سے ہمارے اس ورے صغیر میں اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر ہمارے اس خطے میں جو شمال ہندوستان کا خطہ ہے تو اس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی ایمان دیا ہے وہ بندے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان پر قائم رہنے کی فکر کریں اور اس کا انتظام کریں حضور علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی کہ آمن تو باللہ کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرلو یعنی جم جاؤ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمنے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی تقاضہ دنیا کی کوئی ضرورت دنیا کا کوئی مفاد دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کا کوئی دباؤ تمہیں اس ایمان کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو یہ تمہارا اصل منشاہ اور مقصد ہونا چاہیے یہی منزل ہے اللہ نے ایمان دے دیا اور یہ کرم کیا اللہ نے لیکن دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک طاقت جو ہمارے انتظام کے لئے بھیجی گئی ہے جس کا نام شیطان ہے اس نے یہ مشن پہلے ہی دن تیہ کر دیا تھا بلکہ اعلان کر دیا تھا آج کل کی زبان میں کہیں کہ ڈکلیر کر دیا تھا اپنا مشن بلکہ اللہ کے سامنے کیا تھا کہ میرا کام یہ ہوگا کہ آدم کی اولاد میں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جاؤں تو اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ جنت میں لے جانے کی فکر کریں اب اس میں یہ ہوگا کہ شیطان کے نمائندے شیطان کے کارندے کوشش کریں گے کہ ہم اس راہ سے ہٹ جائیں اور ان کی کوشش کے راستے بہت ہوں گے لالچ بھی ہو سکتے ہیں اور لالچ بہت خراب چیز ہے بہت سی مرتبہ انسان کی آنکھوں پر لالچ کی وجہ سے پٹی بن جاتی ہے چنانچہ کچھ لوگوں کے آنکھوں پر بڑی ہے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے کبھی لالچ مال کا ہوتا ہے کبھی عہدے کا ہوتا ہے اور کبھی خواہشات کا لالچ خواہشات پوری کرنے کا لالچ ہوتا ہے لڑکی کا عورت کا لالچ بھی ہوتا ہے اور ہمارے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ دوب مرنے کی بات ہے کہ ان تمام لالچوں میں کچھ نہ کچھ یہ صحیح ہے کہ بہت کم مگر کچھ نہ کچھ بھائی گرفتار ہوئے ہیں ہمیں یاد ہے اب سے کوئی بیس ایک سال پہلے ہم جیسے جو گویا اصوت نوجوان لوگ تھے زیادہ جمع جمع کر ہم کہا کرتے تھے کہ مسلمان اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتا مگر اب تجربوں کے بعد وقت گزرنے کے بعد اور دنیا میں فتنیں بڑھنے کے بعد ہمارا مو یہ کہنے کا نہیں رہا اس لیے کہ ہمارے سامنے حقائق ہیں مگر بارال یہ تو کچھ بدقسمت لوگوں کا قصہ ہے عام مسلمان جو سچا مسلمان ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے نئی مشن ہے نئی منزل ہے کہ ہمیں اپنا ایمان تمام قسم کے لالچوں سے اور دباؤ سے بچا کر رکھنا ہے ایک دباؤ ہے حالات کا بلکہ یوں کہیے آج کل کے جو حالات ہیں وہ حالات جن اسباب سے پیدا ہو رہے ہیں ان اسباب کا دباؤ ہے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں اور یہ اس قسم کا دباؤ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے جب انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وجود خیر و آفیت کے ساتھ رکھنا ہے تو ایمان چھوڑنا ہے اور ایمان بچانا ہے تو مسیبتوں کو گلے لگانا ہے اگر ایسا خدا نہ خواستہ کوئی مور آ جائے ہمیں ابھی تک اللہ تعالی نے بچا رکھا ہے اور ہم اپنے اللہ سے یہ بات کہتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں بہت کمزور ہیں ہمیں اپنے بارے میں بہت در ہے آپ کے کچھ مضبوط بندے ہوتے ہیں بڑے انسان ہوتے ہیں جو ہر قسم کی مشکلات کو جھیلتے ہیں اور وہ ہر دور میں رہے ہیں آج بھی ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں ایسی ایسی آزمائشوں کو جھیلہ ہے کہ ہم جیسے کم حمت انسان میں اپنے بارے میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کی حمت نہیں رکھتے ایسی چیزوں کو جھیل کر اپنے پورے دین و ایمان پر پوری قوت و جرت کے ساتھ باقی رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں ہم اپنے بارے میں اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہم کسی آزمائش کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لئے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے رکھنا ایمان کے بارے میں تو اللہ آزمائشوں سے بلکل بچائے رکھنا اس لئے کہ ایمان کے علاوہ تو ہمارے پلے کچھ ہے نہیں اللہ ایمان ہی اگر خطرے میں پڑ گیا تو ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے لیکن یہ تو اپنے اللہ سے دعا ہے حضور علیہ السلام نے تو حکم دیا ہے صلو اللہ العافیہ اللہ سے آفیت مانگو ہم آفیت ہی مانگتے ہیں بلکل آزمائش نہیں مانگ رہے ہیں لیکن پیغام یہ ہے اور عزم ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ کوئی دباؤ ہٹا نہیں سکے گا جو کچھ ہو رہا ہے جو محنتیں ہو رہی ہیں کہیں کے لیے ہیں صرف جینے کے لیے نہیں ہیں صرف زمین کے اس ٹکڑے میں اپنی جھوپڑی باقی رکھنے کے لیے نہیں ہیں اپنی جھوپڑی نہیں محل باقی رکھنا بہت آسان ہے اگر آپ ان کی بات مال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑائی یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر بچے رہیں ہم یہاں کے شہری رہیں اصل مسئلہ یہ ہے ہم اپنے مکمل دین کے ساتھ یہاں رہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہماری زمین بنایا ہے تو جس طرح اس زمین کے رہنے والے دوسرے انسانوں کو یہاں کوئی حق حاصل ہے ہمیں بھی حاصل ہے پورا حق حاصل ہے اور ہم اپنے مکمل دین کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گا یہ اس علماء جو کچھ کر رہے ہیں جو محنتیں ہو رہی ہیں مدارش جو کچھ کر رہے ہیں اس سب کا خلاصہ یہی پیغام ہے ہمیں یہ پیغام زندہ رکھنا ہے اپنی نسلوں کو دینا ہے اس کے بعد سیدھی سادھی بات ہے کہ پھر ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں جب یہ تیہ کر رکھا ہے جب یہ تیہ کر لیا کہ ایمان پر جینا ہے ایمان کے ساتھ جینا ہے اسلام کے ساتھ جینا ہے دین کے ساتھ جینا ہے تو آگے پھر کوئی مسئلہ واقعی نہیں رہتا پھر مسئلہ نمبر دو پر آ جاتے ہیں نمبر ایک پر یہ مشن ہے نمبر ایک پر یہ مقصد ہے اور بات کو اب ختم کرنا ہے میں جو کہہ رہا تھا ایک دو باتیں ہر جگہ کہتا پھرتا ہوں تو اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے جو حالات آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کام تو بہت ہی ضروری ہے آپس کے اختلافات کو ختم کرنا جس قسم کے بھی اختلافات ہیں میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن اگر زمین کے جھگڑے ہیں ختم کر دو زیادہ سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا بس یہی تو ہوگا نا وہ ایک بگر زمین چھوڑنی پڑے گی جس میں مقدمہ چلنا ہے یا وہ ایک گز زمین جو گھر کی ہے اس میں جو باملہ چلنا ہے وہ چھوڑنی یہی تو ہوگا نا زیادہ زیادہ چھوڑ دو چھوڑ دو اگر اگل آدمی تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے پاس آ جائیں گی ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ روزی کم نہیں ہوتی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اگر آپ اپنے بھائی کو دے دیں گے تو آپ کی روزی میں کمی آ جائے گی کچھ نہیں ہوگا مقدمے ختم کر دیجئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں جگہ جگہ جا کر مقدمے جو آپس میں چلنا ہے ان کو ختم کر دیجئے جس نے دعویٰ کر رکھا وہ خود اپنے داخل کر دے سلح کی کہ میں سلح کر رہا ہوں میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ جو چاہتا تھا اسے چھوڑنا پڑے گا تو وہ تو چھوڑنا ہے ویسے بھی جانا ہے چھوڑ کے ہم نے دیکھا ہے مقدمے لڑتے لڑتے دونوں مر جاتے ہیں اور جو زمین پر مقدمہ ہوتا وہ یہی رہ جاتی ہے قبر کی زمین تن ہو جاتی ہے اختلاف کچھ اور ہوں کسی سے ویسی زبانی بات ہو گئی ہو ختم کر دو کسی سے بہت چال بند ہے بھائی سے رشتدار سے پڑوسی سے صبح کو جاؤ اس کے گھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کرنی کے لیے کوئی تقریب اخری نہیں آتی کچھ تقریب نہیں ہو رہی ہے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ کل کو یہ کام کرنا ہے آ رہا ہے سمجھ میں کیا ارادہ کر لیں گے جائیے اس سے جا کے کہیے بھائی تعلقات ٹھیک کرنے ہیں بول چال کریں گے معاملات ٹھیک کرنے ہیں اگر کوئی پیسے روپے کا مسئلہ ہے وہ سے بھی ٹھیک کر لو نئی مانتا چھوڑ دو اپنا حق چھوڑ دو اور اللہ سے لے لو دنیا میں بھی لے لو اور آخرت میں بھی لے لو اختلافات چاہے جیسے ہوں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں حق و باطل کا مسئلہ ہوتا وہ الگ بات ہوتی ہے ذاتی معاملات کے جتنے جھگڑے ہیں یہ نحوست ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دور ہونے کا ذریعہ ہیں دلوں کو قریب کر لو دشمن کے مقابلے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اپنے دلوں کو جو ٹوٹے ہوئے دی ہیں ان کو جوڑ ڈالو اور ایک بات اور ختم کرتے ہوئے حرام کی کمائی اپنے گھروں میں داخل ہونے کرنا بند کر دو آ چکی ہے تو نکال دو سودی قرضہ ہے تو ختم کر دو دروازہ بند کر دو ہمارے گھر میں کوئی پیسہ حرام کا نہیں آئے گا اللہ سے تیہ کر لو کہ اللہ جو روزی آپ نے مقرر کر رکھی ہو تو وعدہ ہے پوری دیں گے تو ہمیں تو حلال چاہیے حرام نہیں چاہیے بتائیے اگر آپ یہ کریں گے تو کیا روزی میں کمی آ جائے گی نہیں آئے گی نا تو بس آج سے یہ بھی تیہ کر لیجئے اگر قرضے لے رکھے ہیں ختم کیجئے سودی قرضے لے رکھے ہیں میں آپ کو تفصیل نہیں سنا سکتا بڑی بڑی مسلم آبادیوں کے بارے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں قریب سے مجھے معلوم آتے چونکہ میں اس بات پر کہتا رہتا ہوں لوگوں سے لوگ بتاتے ہیں بعض آبادی تیس پہ تیس ہزار کی آبادی میں آٹھ ہٹھ نونو ہزار مرد و عورت سودی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اور ان کے لقصانات اور بھی سامنے آ رہے ہیں تو بھائی اس کو ختم کرو حرام کی آمدنی سے اپنے گھر کو بچاؤ عورتیں اپنے مردوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کم پیسے میں گزارہ کرنا منظور ہے ہم کپڑے کم بنا لیں گے کھانا کم کھا لیں گے مگر حرام کا نہیں کھائیں گے حلال لاکے دو محنت کرو کوشش کرو کماؤ حلال کے لیے اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے بس یہ تین باتیں ہو گئیں ایمان اصل مقصد ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کو پیغام دے دینا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کی لڑائی نہیں لڑنی ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی لڑائی لڑنی ہے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ صرف اپنا وجود رکھنا نہیں ہے ایمانی وجود رکھنا اصل ہمارا مشن ہے اللہ ہم سب کو ہمارے تمام کلمہ گو بھائی بہنوں کو اس امت کے ہر ہر فرد کو اور ہم سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کامل دین پر زندگی اور کامل ایمان پر موت نصیب فرمائے اور اللہ اکر فضل سے اس مدرسے کو قبول فرمائے یہاں کی جو ضروریات ہیں آسانی سے پوری فرمائے اور قبولیت کے اثار ظاہر فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین کچھ اور کام تھا نہیں آج تو دعا آپ کراتے تو بہت اچھا ہوتا واقعی مجھے مجھے تھوڑا سا میں تو شرکت اسی لئے کرنا ہوں کافی تو تو آپ کی بہت زیادہ ایسی باتوں سے ڈر لگنے لگتا ہے اس لئے کہ ہم جیسے آج میں کچھ پتہ نہیں نفس کہاں کو پھولنے لگے بھئی دعا کر لیں اور دعا کیا کریں مستقل ہی عادت ڈالیں دعا کرنے کی اللہ سے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور اس مسئلے میں بھی الحمدللہ اثار ظاہر ہونے لگے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہوگا جب اللہ صالح سے مانگا جائے گا اور جیسا کیسے ہم ہیں اپنے حساب سے اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں انفرادی معاملات تو الگ ہوتے ہیں لیکن امت کو اجتماعی مسئلے میں جو کرنے کی کوشش ہوگی تو بہرحال جیسی کیسی ہے گناہگار ہے مگر یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ مدد فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین یا رب لکل حمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم لکل حمد بالیمان اللہم لکل حمد بالیمان ولكل حمد بالقرآن ولكل حمد بالأہل والمال اللہم لکل حمد بما هدیتنا ولكل حمد بما سترتنا انت اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوهاب اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبین معصیتک ومن تاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحبن به علینا مسائب الدنیا ومتعنا بی اسماعنا وابسارنا وقوتنا ما احییتنا بجعله الوارس مننا بجعل سارنا بجعل سارنا علاما ظلمنا اللہم مجعل سارنا علاما ظلمنا منصرنا علاما عادانا اللہم منصرنا علاما عادانا اللہم منصرنا علاما عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلت علینا من لا يخافک فینا ولا يرحمنا اللہم لا تسلت علینا من لا يخافک فینا ولا يرحمنا اللہم مزدنا ولا تنقصنا واکرنا ولا تہننا وآخرنا ولا تؤسر علینا وارضنا وارضا عنا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَنَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ اصلِح لَنَا شَأْنَنَا كُلَّةِ وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرَفَتَعِينَ اللہم منصرنا وَلَا تَنصُرَ عَلَيْنَا اللہم اعِنَّا وَلَا تُعِنَ عَلَيْنَا اللہم مَمْكُرْ لَنَا وَلَا تَنْكُرْ عَلَيْنَا مدرسے کے جلسے کی برکت سے جمع ہیں یہاں قرآن ہی اس کا نوالوں کی دستار بندی بھی ہوئی ہے اے اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے گناہگار ہاتھ پھیلائے ہیں پتہ ہے ہمیں ہمارے ہاتھ لاج رکھے جانے کے لائق نہیں ہے ہمارے مو آپ سے کچھ کہنے کے لائق نہیں ہے ہمارے گناہوں نے ہمارا بیڑا گھرک کر رکھا ہے مگر اے رب کریم اے رحمان الرحیم ہمیں ایک چیز کا پورا یقین ہے اگر ہمارے گناہ ہمارے شمار سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اے رب ہمارا یقین ہے آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اللہ آپ کا اپنے بندوں پہ یہ رحم و کرم ہے کہ آپ نے اپنی رحمت کی وسط کو چھپایا نہیں ہے اللہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اے بندوں اگر تم زمین بھر گناہ لے کے آوگے میں زمین بھر مغفرت لے کے آوں گا اللہ وہ زمین بھر مغفرت ہمیں آج ضرور چاہیے چونکہ ہم نے زمین کو تو گناہوں سے بھر ہی دیا ہے اللہ معاف کر دیجئے اللہ گناہ معاف کر دیجئے اللہ ہم کسی کام کے بے شک نہیں ہیں مگر اے رب آپ کی توفیق سے کہتے ہیں آپ کو بدت کے بھروزے پر کہتے ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ ہم آپ کا اور آپ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ سے سچ کہتے ہیں بے شک آپ کی توفیق و کرم کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں مگر اے اللہ بلکل دل سے کہتے ہیں اپنی طرف سے بھی کہتے ہیں اپنے اہل و حیال کی طرف سے بھی کہتے ہیں اللہ سارے احمد کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم اس کلمے کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھنے پر تیار نہیں ہیں اے اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اسی کلمے پر جینا اور اسی مرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں موت منظور ہے مگر کلمہ چھوڑنا منظور نہیں ہے اللہ کیوں کرے ہم ایسا ہمیں جب آپ کا در مل گیا تو ہم کسی دوسرے در پر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جائے اللہ استقامت دے دیجئے اللہ استقامت اتا فرما دیجئے اللہ ازمائشوں سے بچا لیجئے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے اللہ ڈر لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے اے رب کریم اے الرحمن الرحیم ہمارے ایمانوں کے سلسلے میں ہمیں مت آزمائیے گا اللہ آپ نے جیسے بے مانگے دیکھتے آئے اللہ بغیر کچھ کی یہ بھاقی بھی رکھیے گا اس نعبت کو اللہ جگہ جگہ ظن بھی ہو رہے ہیں اللہ ہم نے وہ منظر دیکھیں اپنے بھائیوں کے ستائے جانے کے اور ہمیں دل میں بھوک اٹھئے کہ ہمارا یہ بھائی مسئیبت جہبہ ہے یہ صرف مسلمان ہونے جیسے اللہ ہے اور اس حالت میں بھی اپنے ہی مان پر قائم ہے اللہ جنہوں نے مسئیبتیں جیدی ہیں جنہوں نے جانی دے دی ہیں اللہ کی بغفرت کر دیجئے اور جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے انہیں صبر جمیل دے دیجئے اور جنہوں نے مقصان اٹھائیں ان کو نعمل بدل دے دیجئے اور جو باقی ہیں اللہ ان کو بچائے رکھئے اللہ سارے کام بنا دیجئے کاموں کے بگڑنے سے ہمیں بچا لیجئے اللہ یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں یہ صالحین بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم گناہ داروں نے بھیات ہو جائے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے جسمانی اور روحانی بیماری اسے شیفہ دے دیجئے ہم میں ہمارے استداروں میں مسلمانوں میں ہمارے گھر والوں میں جو کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شیفائے کرے مقروضوں کے قرض زیدہ کرا دیجئے بے گھروں کو آرام دے گھر دے دیجئے میرے اوزگاروں کو بابر کا تھلالی اوزگار دے دیجئے بے اولادوں کو نیک سال اولاد دے دیجئے اللہ جو بھی ضرورتیں حسانی سے پوری کر دیجئے اللہ اولادوں کے غم سے ہمیں بچائے رکھئے اولادوں کے سلسلے میں ہماری نیک تمنہ پوری فرما دیجئے اللہ اللہ اس امت کے دلوں میں اس امت کے افراد کے دلوں میں جو خوف کی قیفی اچھا گئی اللہ سے دور کر دیجئے اس کو سکینہ تو اتمنان سے بدل دیجئے اللہ اللہ اے رب اپنی خاص رحمت کو متوجہ فرما دیجئے اے اللہ اے رب بے شک ہم بہت گناہگار ہیں یہ امت پوری گناہگار ہے ہم ساری امت کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ساری امت کے بڑے گناہگار ہم جیسے لوگ ہیں اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ ایک بات کہتے ہیں ہمیں امید ہے آپ اس بات کی لاج رکھیں گے بے شک ہم کسی لائق نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے آپ اگر ہمارے عمال جیسا بدلہ برتاؤ ہم سے کریں گے تو ہم تو مٹ جائیں گے فوراں لیکن اے اللہ ہمارے پاس ایک واسطہ ایسا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس واسطے کی لاج ضرور رکھیں گے اور وہ واسطہ ہے آپ کے بھیجے ہوئے رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ یہ امت جیسی کیسی بھی ہے یہ ان کی امت ہے یہ ان کی امت ہے جن کے دل کو آپ بھی دکھانا پسند نہیں کریں گے اللہ 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 ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں تعانیٰ دیں گے بدھ کے مسلم کا ہونے کوئی نہیں اللہ جس کا سہارا آپ ہیں وہ بے سہارا کہنے ہو سکتا ہے اللہ ہر مسلمان کا سہارا بن جائیے اللہ ہر لڑکی لڑکے کا سہارا بن جائیے ہر مرد اور عورت کا سہارا بن جائیے ہر چھوٹے بیڑے کا سہارا بن جائیے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ عزتیں بچا لیجئے ایمان بچا لیجئے آبیو بچا لیجئے اللہ اپنی رحمت خاص کو متوجہ فرما دیجئے اللہ اس امت کے ہر ہر فرد کو کامل دین کے ساتھ استحکام دے دیجئے اللہ اس ملک پر ہم فرما دیجئے امن و امان قائم کر دیجئے ملک کو بھی ترقیتہ فرما دیجئے مسلمانوں کا حصہ اس میں بڑھا دیجئے اللہ ساری دنیا میں اللہ حرم این میں جو خطرے دن پیشے اللہ حفاظت فرمایے اللہ وہ تو ہمارا مرکز ایمان ہے حرم این شریف این کی حفاظت فرمایے مسجد اقصہ کی حفاظت فرمایے حرم ہر مسجد کی حفاظت فرمایے اللہ ہر ہر مدرسے کی حفاظت فرمایے اللہ دعوت و تبلیغ کی اور ہر صحیح شریعت و سنت کی مطابق چلنے والی خانقہ کی حفاظت فرمایے اللہ اپنے دین کا کام کرنے والے علماء کی اور قدام کی حفاظت فرمایے اور ہر کلمہ گو کی حفاظت فرمایے ہم سب کے دلوں کے جائز تمنع پوری کر دیجئے اللہ اس مجلس پر رحمت کی خاص نظر ڈال دیجئے پوری مجلس کو قبول فرما لیجئے مدرسے کو قبول فرما لیجئے اللہ مدرسے والوں کی ذمہ داروں کی اسازہ کی طلبہ کی معابنین کی اللہ حفاظت بھی فرمایے مدد بھی فرمایے اللہ ہماری یہ دعائیں اور اس سے پہلے کی دعائیں اور اس سے بعد کی دعائیں اللہ سب قبول فرما لیجئے ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم وتبالینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہم علی سیدنا محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیبین